موسیقی گزشتہ پندرہ سالوں کی طرح اس سال بھی تحریکی طالبان پاکستان نے ملک میں اپنی موجودگی کا برپور اظہار کیا تحریک طالبان پاکستان کی تنظیم ناؤ اور آلگ ہونے والی دو بڑی جماعتوں جماعت الہرار اور حضب الہرار سمیت دیگر ناراض گروپس کی دوبارہ شمولیت کا اثر سال دو ہزار اکس میں واضح طور پر محسوس کیا گیا اس سال ٹی ٹی پی کا پاکستان کے اندر کا روایوں کا گراب پچھلے چند سالوں کی نسبت اوپر جاتا دکھائی دیا مگر ٹی ٹی پی کی کار روایوں میں ماضی کے نسبت ایک واضح تبدیلی یہ نوٹ کی گئی کہ انہوں لوگ کا حدف صرف سیکیورٹی دارے ہی رہے انہوں نے عوامی مقامات میں اپنے حداف کو نشانہ بنانے سے گریز کیا جو پالیسی میں ایک واضح تبدیلی کی طرف اشارہ کرتی ہے اور ٹی ٹی پی گزشتہ تین سالوں سے اس پر مکمل طور پر عمل درامت بھی کر رہی ہیں ٹرائبل نے اس کے عداد و شمار کے مطابق سال دو آزار اکیس میں ٹی ٹی پی نے پاکستان کے اندر دو سو ساٹھ سے زائد حملے کیے جس میں نو سو کے لگ بک سیکیورٹی اور حکومتی اہلکار حلاق و زخمی ہوئے سب سے زیادہ نقصان پاکستانی فوج کو اٹھانا پڑا جن کے چی سو سے زیادہ اہلکار ان حملوں کا نشانہ بنے تقریباً ایک سو چالیس ایف سی نوے پولیس اور پندرہ انٹریجنس اہلکاروں کو بھی مارنے کا دعا کیا گیا سال دو آزار اکیس کے دوران چالیس کے لگ بک پولیس موبائلز اور فوجی گاڑیوں کو بھی تباہ کر دیا گیا جبکہ دس سے زیادہ فوجی چوکی اور اہمارتو کو نقصان پہنچایا گیا ٹی ٹی پی کی جانب سے قبول کیے گئے حملوں کے دوران گیارہ عدد جی تری گنز پانچ عدد کلاشن کوب دو عدد الیم جی گنز اور ایک عدد موٹر سائیکل بھی حملہ اور روکے ہاتھ لگا عدد شمار کے مطابقے برخت انقامے دو سو تیرہ بلوچستان میں سترہ پنجاب میں سات مختلف حملے کیے گئے جبکہ سمیگر چی ٹی ٹی پی نے کسی حملے کی ذمہ داری نہیں لی تاہم بلوچستان دی مسلح تنظیم انہیں وہ حدث سے زیادہ حملے کیے ریپورٹ کے مطابق شمالی وزیرستان باجووری جنسی جنوبی وزیرستان مومندی جنسی دیر بنو دیر اسماعیل خان قلعہ عبداللاج چمن مردان راول پینڈی لکی مروت اسلام آباد جوب خیبری جنسی کرمی جنسی پشاور کویٹا پشین چار ست دول اور ٹانگ سمیت ملک کے دیگر حصوں میں اسکری حداف کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا گیا ٹی ٹی پی کے انتابر توڑ حملوں نے پاکستانی حکومت اور فوج کو ٹی ٹی پی سے مذاکرات کے لیے مجبور کیا اور وزیر آزم سے لے کر وزارہ اور سفرہ تک سب نے مذاکرات کا راگل اپنا شروع کر دیا یہ ایک بہت بڑی خبر ہے اور ان مذاکرات کی تصدیق خود وزیر آزم عمران خان نے کی ہے پاکستانی حکومت اور اداروں کی مذاکرات کے نام پر چال بازی اور دوکہ بازی کا روش بہت پرانی ہے اسی طرزی عمل کو اپنا آتے ہوئے ایک دفعہ پھر میڈیا میں مذاکرات کا شوصہ چھوڑا گیا مگر اس بار ٹی ٹی پی مؤثر حکمت عملی کے ساتھ مذاکراتی میدان میں نے اتری نظر آئی اور پاکستان کے حکومت کی طالبان کو بدنام کرنے اور انہیں مذاکرات سے فرار ڈکلیئر کرنے کہ حکمت عملی کو بامتے ہوئے نہ صرف ایک مہینے کے دیر سیس فائر کا اعلان کیا بلکہ سوادے کو پورا بھی کر کے دکھایا مگر دوسری طرف حسب سابق پاکستانی ادارے اپنے کیے وعدوں سے فرار اختیار کرتے پا گئے جس نے مذاکرات عمل کو ناکامی دھیانے پر لاکڑا کر دیا پاکستان کی حکومت نے نہ صرف ٹی ٹی بی کے ساتھ سیس فائر کے اعلان کے بعد سوقیدیوں کی رہائی کا وعدہ پورا نہیں کیا بلکہ سیس فائر کے دوران تمام تر اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی کارروائیہ بھی جاری رکھے مذاکرات عمل میں حکومت غیر سنجید کی کا اندازہ وزیراعظم اور وزراء کے بیانات سے بخو بھی لگایا جا سکتا ہے جنہوں نے وقت سے پہلے اس عمل کو ڈسکلوز کر کے اسے شدید نقصان پہنچایا دوسری جانب حکومت کا مذاکرات کے لیے تیاری بھی نہیں تھی اور وہ شاید میڈیا میں مذاکرات مذاکرات کیل کرنے یا فان حکومت پر پریشر ڈالنے اور رہنے مخالفین کو کسی اور کے ذریعے زیر کرنے کی پالیسی اور حکمت عملی پر عمل پیاراتے مگر سینئر طالبان کمانڈر عمر خالد خلاصانی کی بی بی سی اردو کو دیئے گئے انٹرویو نے پاکستانی حکومت کی مذاکرات کے حوالے سے میڈیا پروپیگنڈے کو غیر ماسر کر دیا یہ واضح ہے کہ میں تحریکی طالبان پاکستان کا حصہ ہوں اور میں مذاکرات کی حمایت کرتا ہوں لیکن تحریکی طالبان پاکستان کے دیگر قیادت اور مذاکراتی ٹیم کی طرح مشروط حمایت کرتا ہوں یہ الفاظ ہیں کل ادم شدد پسند تنظیم تحریکی طالبان پاکستان کے کمانڈر عمر خالد خلاصانی کے عمر خلاصانی نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ حکومت پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی صرف مشروط حمایت کرتے ہیں یہ واضح ہے کہ اگر ہمارے مطالبات مانے جاتے ہیں تو یہاں سے بھی آگے بات بڑھے گی مذاکرات آگے بڑھیں گے ورنہ بلا شرائط مذاکرات کے حمایت مجھ سمیت کوئی بھی نہیں کر سکتا مذاکرات کے برے میں جو متفقہ موقف مرکزی شورہ اور مذاکراتی کمیٹی کیا ہوگا میرا بھی این وحی موقف ہوگا کیونکہ میں خود ٹی ٹی فی کے مرکزی شورہ کا رکن ہوں اور تحریک طالبان پاکستان کا باقاعدہ حصہ ہوں تحریک طالبان پاکستان اور حکومت پاکستان کے درمیان مذاکرات کی خبر کچھ تین پہلے آئی تھی اس کے بعد مختلف حلقوں کی جانب سے یہ سوال اٹھایا گیا کہ حکومت پاکستان کیسے ٹی ٹی پی جیسے شدت پسند تنظیم کے ساتھ مذاکرات کر سکتی ہے جو پاکستان میں سیکیورٹی فوسز اور عوام دونوں کو نشانہ بناتی رہی ہے اور ان حملوں میں ہزاروں افراد ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں ان حملوں میں دوہزار چودہ میں پشاور میں آمی پبلک سکول پر حملہ بھی شامل ہے جس میں بچوں سمیت ایک سو چالیس سے زائد دوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے تحریک طالبان پاکستان اور حکومت پاکستان کے درمیان مذاکرات اور معاہدے کوئی نئی بات نہیں کئی معاہدے ہوئے فریقین نے ان معاہدوں کے ٹوٹنے کے ایک دوسرے پر الزامات دھرے ان مذاکرات میں قابل ذکر مذاکرات حکومت پاکستان اور ٹی ٹی پی کے ماہ بین دوہزار تیرہ میں ہونے والے مذاکرات تھے لیکن یہ مذاکرات بغیر کسی نتیجے پر ختم ہو گئے اس وقت ان مذاکرات کا ہونا جب افغانستان میں طالبان کی حکومت ہے تو اس میں افغان طالبان کا کیا کردار ہے اس پر عمر خوراسانی کہتے ہیں دباؤ تو نہیں ہے عمرت اسلامیہ کی قیادت ہمارے رہبر ہے ہمارے پیشوہ ہے ہم ہرگز عمرت اسلامیہ کی قیادت سے یہ توقع نہیں رکھتے کہ وہ ایسا دباؤ ہم پر ڈالیں گے جس میں ہمارا نقصان ہو عمرت اسلامیہ یہی چاہتی ہے کہ بامانی مذاکرات ہو اور ان کے کردار کو ہم مصوت نظر سے دیکھ رہے ہیں اللہ کرے کہ ان سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جس سے ہمارا اعتماد ان پر ختم ہو جائے دوسری بات یہ ہے کہ افغان طالبان ان مذاکرات میں ہمارے سالس ہیں اور سالس کم از کم حق کی طرف دیکھتے ہیں ہمارے سالس کو خوب پتہ ہے کہ کون مذاکرات میں دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے کس نے قیدی دینے سے انکار کیا ہے یا اس میں قیدیوں کے رہا کرنے میں کون لیتالال سے کام لے رہا ہے یہ عمرت اسلامیہ یعنی ہمارے سالس کو خوب پتہ ہے اگر یہ مذاکرات کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں تو تحریک طالبان کے کمانڈر کا مستقبل کیا ہوگا جو کہ قانون کو انتہائی مطلوب افراد میں شامل ہیں اور جن میں عمر خوراسانی کا نام بھی شامل ہے اس پر تدزیہ کار احسان ٹیپو محسود کا کہنا ہے یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ خفیہ مذاکرات یا خفیہ ڈیل کے نتیجے میں ٹی ٹی پی کے سینئر لوگ حکومت پاکستان کے آگے سرینڈر ہو گئے تو یہ عمل پاکستانی حکومت کے لیے یا پھر پاکستانی عوام کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہوگی یہ چیز پہلے بھی ہو چکی ہے لیکن میرے کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ اس میں افغان طالبان جو کہ میڈی ایٹ کر رہے ہیں اس پورے مذاکراتی عمل کو ان کی طرح سے ایک یہ آفر بھی ہے کہ اس طرح کے جو سینئر ٹی ٹی پی کے رہنما ہیں تو ہو سکتا ہے ان کو افغانستان میں بھی پناہ دی جائے وہاں پہ ان کی فیملیز کو بھی رہنے دیا جائے تو یہ مذاکرات جو میچور ہوں گے تو یہ چیزیں بھی آگے بڑھ سکے گی اب دیکھنا یہ ہے کہ اس بار ہونے والے مذاکرات کا کوئی نتیجہ نکل پائے گا یا ماضی کی طرح یہ بھی بغیر کسی بریک تھرو کے ختم ہو جائیں گے اس انٹرویو میں خدا سانی وہ سارے تفصیلات سامنے لائے جس سے واضح ہو گیا تھا کہ پاکستان کے حکومت مذاکرات کے نام پر ڈونگ رچا کر کیسے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے اسی طرح سیس فائر کے خاتمے پر ترجمان ٹی جی پی نے بھی ماضی میں پہوچ کے دو اور مذاکرات کے نام پر دغابازی سے بھی پردہ اٹھایا اور روازی دلائل کے ساتھ اصولی طور پر وائر بندی ختم کرنے کا اعلان کر کے حملے شروع کیے کردم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ حکومت پاکستان کا تیس روزہ جنگ بندی کا معاہدہ نو دسمبر کو ختم ہوا جس کے بعد پہلے تین روز میں خبر پختونخواہ میں چار حملے ہو چکے ہیں اس حوالے سے بعض صحافیوں نے بھی ٹویٹس کر کے وہ اچھوٹرے اور محمد خلاصانی کے بیانات کا معاظ نہ کر کے ٹی ٹی پی کو حق بجانب تہرائیا زمینی حقائق اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ سال دوہزار اکیس ٹی ٹی پی کے لیے کامیاب سال رہا جس نے نہ صرف اسکری بلکہ سیاسی میدان میں بھی حکومت پاکستان کو بیک فورٹ پر رکھا اور خود کو ایک منظم تحریک کے طور پر ثابت کر کے پاکستان کے لیے خطرات میں اضافہ کیا اگر ٹی ٹی پی اپنے ٹریک پر برقرار رہی تو سال دوہزار بائیس سال دوہزار اکیس سے زیادہ خطرناک ہوگا جس کا نقصان لا معالہ پاکستان کی معیشت اور ملک کا آدھے سے زیادہ بجٹ ہڑپ کر جانے والے دارے فوج کو ہوگا موسیقی